چلیئے حکمت نمبر 53 کی جانب جاتے ہیں وہ بھی اتنے مزید کی حکمتیں ہیں حکمت نمبر 53 میں ہے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں؟ جنرائسٹی کسے کہتے ہیں؟ ہم نے بہت سناوا یہ لفظ دیکھیں؟ سخاوت کیا ہے؟ جود و بخشش کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ شروع میں ہی ماکانہ ابتدائن آپ خود سے جیسے آپ کو پتا چل جائے کہ فلانی کو ضرورت ہے خبر آگئی دیکھ لیا پتا چلا ابھی اس نے مانگا نہیں اور آپ نے اس کو دے دیا ابتدائن دے دیا تو وہ سخاوت ہے ماکانہ عن مسئلہ کوئی سوال کر لے تو وہ یا حیاء ہے یا تضمنوں میں ہے یا شرم آتی ہے اور انسان اس شرم کے بدلے میں دیتا ہے یا وہ ڈرتا ہے کہ وہاں سے بددعا ملے گی اور میری مزمت ہوگی سرزنش ہوگی کرٹیسائز ہوگا کیا باریکیوں میں جا رہے میرے مولا آئی ایس آسم کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں واو لکھ اٹھار شیس سو جینرس بیکز کوئی آیا تو اس نے مانگا تو اس نے دے دیا ہمیں تو لگتا ہے واو کتنی سخی ہے ہم تو فوراں سخی کہنے لگ جاتے ہیں ہریکو سخی ہے سخی ہے سخی ہے آپ ہمیں تو سخاوت کے طرف لے کے جانا چاہے رہے ہیں کہ کیا آپ اس صفت کو گلے لگا لو پتہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ دیکھیں یہ نہیں کہا کہ سخاوت اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے نہیں یہ کہا آعظم برکترین صفات میں سے ہے یعنی اس کو تو ایسے پورا اس میں اس میں ڈوب جاؤ میں آپ کو وجہ بتاؤں گی کہ کیوں سخاوت کتنی ضرورت ہے آپ نے کبھی کبھی کوئی کسی پیغمبر کے بارے میں کسی رسول کے بارے میں کسی ربی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کنجوس ہوتے کنجوسی اور نبوت امامت یا عالم ربانی ہو ہی نہیں سکتا امام رضا علیہ السلام کے پاس جاتے ہوئے ریلی سٹیشن میں مجھے یاد ہے پیاری یہ حدیث لکھی ہوئی تھی میں نے تین چار حدیثیں سال نئی سکھی ہر دفعہ جاتے ہو نئی نئی حدیثیں وہاں پر لگی ہوئی ہوتی ہے تو یہ لکھی ہوئی تھی یہ بہت مشہور حدیث ہے لکھ دیں اپنے دل پر لکھ کے لگا دیں کہ سخی وہ ہے جو کہ اللہ سے قریب ہے سخی جینریس بہت بڑے دل والا وہ ہے جو لوگوں سے بھی قریب ہے اور جو جنت سے بھی قریب ہے لیکن جو ایک چیز سے دور ہے وہ ہے جہنم وہ ہے نار وہ ہے وہ غزب والی صفات اور آپ یقین کیجئے آپ حیران لوگ پریشان رہ جائیں گے کہ اسلام میں میں یار کسی انسان کو جج کرنے کا کیا ہے آپ کو خود آپ کو خود سمجھ بھی نہیں آئے گا یہ کتنا پیارا اسلام ہے دیکھیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ مشرق ہے کافر ہے پھٹے مو ختم دور ہو جاؤنے ہمارے نبی کا کرداری کچھ اور ہے تمام انبیاء کا یہ سہی ہے آپ کو معلوم ہے نا یہ تو آپ نے بہت بہت زیادہ سنا ہے کہ سامری حضرت موسیٰ کے زمانے میں اس کو بائیکارٹ کیا گیا تھا نا اسے کہا تھا چلے جاؤ اور وہ بار بار کہتا تھا لا محساس لا محساس لا محساس no one can touch me اور کیلہ کیوں اس کو بائیکارٹ کیا گیا کیوں قرآن میں کہا لا تقتل السامری ہماری کو نہ مارو جبکہ وہ اس نے اتنا برا کام بھی کیا کیا وجہ تھی کہ اتنا برا تھا یعنی سامری کے گناہ سے زیادہ بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لیکن اس کی سزا میں بھی ایک کمی آگئی ایک ڈسکاؤنڈ آ گیا اس کو فورا مارا نہیں گیا اس کو ایک محلت دی گئی اس کو بائیکارٹ کیا گیا اس کو آؤٹ اف ٹاؤن بیجا گیا کیوں کیا وجہ ہے تو بتایا اس لیے کہ وہ سخی تھا look at this is long پتہ ہے آپ کو جیسے بہت مشہور ہے کون ہے کون جو ہم سب حاتم تائی کہتے ہیں حاتم تائی کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مشرقین میں سے تھے لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاتم تائی اپنی سخاوت کی وجہ سے بہت سے عذاب سے بچے گا اور اسی طرح جب بھی جنگ ہوتی تھی مشرق ہوتے تھے لیکن حکم آتا تھا جبرین کی جانب سے کہ ان سب کو مار دو اس کو نہ مار دو تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں مار رہے کہ اس لیے کہ تو سخی ہے تو وہ وہیں پہ مسلمان ہو جاتا تھا اسلام کہتا ہے کہ کسی میں اگر کوئی اچھی صفت ہو نا تو وہ ایک اچھی صفت جو ہے نا وہ اور اچھی صفتوں کو پروڈیوس کرتا ہے